آپ حضرت سے دیکھئے جو مجلس کا رقعہ چھپا ہے اس کارڈ میں دو اہم بات تھی ہو سکتا ہے آپ کا اعظان علی وہاں تک نہ پہنچا ہو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے نیج جلال پوری صاحب نے نوجوانوں کو اور بچوں کو دعوت دی ہے کہ ضرور آئیں کیوں بزرگوں کو کیوں نہیں انہوں نے کہا بزرگ تو سب جانتی ہیں بچے قریب ہوں عدف سے بھی قریب ہوں اور مرسیہ سے بھی قریب ایک تو اہم نکتہ انہی نے یہ رکھتا اور دوسرا دوسرا آپ نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں مرسیہ پر تفسرہ کرتے ہیں لہٰذا وہ تفسرے کے لیے میں آپ حضرات کو خاص طریقے سے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ ضرور آکے سماعت فرمائیں کہ یہ انہیں مطلب اس میں بڑی ان کی جد و جہت نیجہ جلال پوری صاحب کی شامل ہے کون پڑھے گا کس کا مرسیہ کہاوا ہے وہ شاعر کس منزل کا تھا مرسیہ میں کون کون سے ہیرے جواہرات سموئے گئے ہیں تو لہٰذا یہ کہ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ہمارے نیجہ جلال پوری صاحب اتتہ حسین انداز میں تعریف کراتے ہیں مرسیہ کا کہ روکے اس روکے میں وہ جلی نہیں ہوا ہے جس کا مجھے افسوس ہے بہرحال آپ حضرات سے دلوستہ التماس ہے کہ اس کو ضرور سنیے اور ہمارے بچے بھی سنیں اور پھر مرسیہ پڑھنے والے کے لیے ایک ایسا صاف میدان دے دیتے ہیں کہ اس کو زیادہ جد و جہت نہیں کرنا پڑتی اور قدارک کے لیے ہمارے شہرہ تو اور زیادہ گرمہ گرمی پیدا کر دیتے ہیں مرسیہ سننے کے لیے مومنین میں آمادگی پیدا کر دیتے ہیں تو یہ سب کی جزا ادھر سمیلے گی شہزادی ایک عنہ ان سے اور میری ایک ادنا گزارش پر ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ ماشاءاللہ عظیم الشان خمسہ قائم کیا ہے اور اس خمسے کے سلسلے میں لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اب کی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو میں نے کہا ہی تاخیر ہے تو کوئی سبب باعث سے تاخیر ہوئی تھا لہٰذا یہ کہ وہ بچوں کے امتحان اور خدا رکھے آپ کا زیارت کے لیے جانا اور آنا یہ تمام سب باتیں تھیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی انشاءاللہ مجلسیں ہوں گی اور آپ بہتا تشریف لائے ایک دوسرے سے وعدہ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین تشریف لائیں اور ان مجالیس کو کامیاب بنائیں بڑے جذبات کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اور یہاں جو بھی پڑھتا ہے شاعر پڑھے یا ہمارے نیئر صاحب تعریف مرسیہ پیش کریں مومنین سب جذبات رکھتے ہیں اور الحمدللہ آپ دعای صدیقہ احترام علاقے حقدار ہو رہے ہیں بس ان الفاظ کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں اور ہمارے نیئر صاحب تشریف لائیں